آپ دیکھ رہے ہیں دیہاتی چلہ آج ہم بنا رہے ہیں گوشت چلیے پہلے ہمارے پاس آلو پیاج اور مرچی ہے اس کو کٹ لیتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اس سے ہم لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے اور جو نئے ہیں وہ ہمارے چلیلو کا سبسکرائب ضرور کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن ملے چلیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں پس ہم اس میں ٹیل ڈالیں ہیں اس میں آلو کو بھونیں گے آلو میں ہم تھوڑی ہلڈی ڈال دیں گے تاکہ تھوڑا رونک آ جائے آلو میں یہ ہمارے پاس گوشت بھولا ہوا رکھا ہوا ہے اب اس گوشت کو ہم ٹیل میں ڈالیں گے ٹیل میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم ٹیل میں گوشت کو کڑک کر لیں گے جس طرح ہم آلو کو ٹیل میں لال کر کے نکالے ہیں اسی طرح ہم گوشت کو بھی ٹیل میں لال کر لیں گے یعنی تھوڑا کڑک ہو جائے اور گوشت تھوڑا سیج جائے اس کے بعد ہم نکال لیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ رکھ لیں گے گوشت میں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ مسالے ہیں دھنیا پتی گول میرچ ڈال چینی سونپ لانگ چھوٹی لائچی بری لائچی اور یہاں پہ زیرہ میرچ اور یہ ادرک یہ ہمارے پاس ہے اب جو ہمارے پاس مسالہ ہے جس میں ہم ٹاماتر اور دھنیا پتی کو کار کے رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس حلدی نمک لال میرچ تیز پتہ اور کچھ پیسا ہوا مسالہ بھی ہمارے پاس ہے جس میں ادرک لہسن زیرہ میرچ پیاج اور دھنیا ہے یہ تو ہمارا مسالہ ہوا ٹھیک ہے چلیے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم تیل کو گرم کرتے ہیں اس میں ہم پیاج ڈالیں گے جب پیاج ہمارا نرم ہو جائے گا تو اس میں ہم گرم مسالے ڈالیں گے اس کے بعد دیرے دیرے ایک ایک کر کے ہم سب مسالہ ڈالیں گے چلیے تو دیکھتے لئے یہ ویڈیو کس طرح ہمارا یہ گوشت تیار ہو رہا ہے یہ ہم مسالے کو لال کر لیے ہیں اب اس میں ہم ٹماتر ڈالیں گے ٹماتر ڈالنے کے بعد اس کو بھی ہم تھوڑا ملا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں گوشت ڈالیں گے اور گوشت کو بھی تھوڑی دیر آگ میں ملا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں شوربہ رکھیں گے اور پانی ڈالیں گے یہ ہمارا گوشت بن کے تیار ہو گئے اب اس میں ہم تیرا پانی جب اُبل جائے گا اور جب وہ اترنے والا رہے گا تو ہم اس میں دھنیا پٹی ڈال کر کے اس کو بھی اتار جائیں گے